موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین جنگ بدر مکمل ہو چکی ہے اور جنگ بدر کے تعلق سے تفاصیل ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں جنگ بدر کے ہو جانے کے بعد اب مسلمانوں کے لیے ان کے آس پاس چار طرح کے دشمن ظاہر ہو گئے سب سے پہلے مشرقین مکہ کے اور دوسرے نمبر پر مدینہ کے رہنے والے یہودی اور تیسرے نمبر پر مدینہ میں بسنے والے منافقین جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑھا اور پھر مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کر کے لوگوں کے درمیان اسلام کے تعلق سے مسلمانوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ترہ ترہ کی باتیں بیان کرتے رہے اور ان کا سردار عبداللہ بن عبی ابن سلول تھا جسے رئیس المنافقین کا لقب دیا گیا یہ لوگ بھی اب کھل کر کے ظاہر ہو گئے اور چوتھے نمبر پر مدینہ کے آس پاس رہنے والے لٹیرے ڈاکو جو ان راستوں سے گزرنے والے لوگوں پر حملہ کر کے ان کا مال لوٹ لیا کرتے تھے اب جب جنگ بدر ہوئی مسلمانوں کو کامیابی ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طاقت ظاہر ہوئی تو ان تمام لوگوں کو اپنے لئے خطرہ محسوس ہونے لگا کفار مکہ کو علیہ خطرہ محسوس ہوا یہودیوں کو علیہ خطرہ محسوس ہوا منافقین کو علیہ خطرہ محسوس ہوا اور ان لٹیروں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اگر مدینہ میں ایک مستحکم اور مضبوط حکومت قائم ہو گئی تو پھر ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اور ہمارا سارا کچھ یہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا ہم ڈاکہ نہیں ڈال پائیں گے لوگوں کے مال پر قبضہ نہیں کر پائیں گے یہ چار طرح کے دشمن ظاہر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام طرح کے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اپنے حساب سے تدبیریں کی اور ان تمام تدبیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے شوال سن دو ہجری میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قدر نامی مقام کے تعلق سے بنو سلیم کے بارے میں یہ خبر موصول ہوئی کہ وہاں کے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا اور اچانک جا کر کے ان پر حملہ کر دیا اس اچانک آفت سے وہ لوگ پریشان ہو گئے ان کے درمیان بھگدر مجھ گئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے پھر اسی درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان یہ دو لوگ کون ہیں عمیر بن وحب اور صفوان بن امیہ اب یہ دونوں مکہ میں خان کعبہ کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے یعنی عمیر بن وحب اور صفوان بن امیہ تو ان لوگوں نے آپس میں بات شروع کیا کہ اب ہمارے اشراف قریش کے مر جانے کے بعد زندگی کا مزا نہیں ہے پھر عمیر بن وحب نے کہا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے قید میں ہے اور اگر مجھے اپنے گھر والوں کی فکر نہ ہوتی تو میں جا کر کے محمد کا کام تمام کر دیتا صفوان بن امیہ نے کہا کہ بھئی دیکھو بات اگر ایسی ہے تو تمہارے گھر والوں کا خرچہ پانی سب میں اٹھاتا ہوں تم جاؤ یہ کام کرو یہ قصہ ختم کرو جنانچہ عمیر بن وحب یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار اپنی گردن میں لٹکا کر کے مدینہ کی طرف نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے عمر رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ بندہ کسی غلط نیت سے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بندہ پہنچا یعنی عمیر بن وحب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا عمیر کس ارادے سے آئے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملا کہ میں اس قیدی کی خاطر آیا ہوں یعنی اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا پھر ادھر سے یہی جواب آیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا عمیر تم اور صفوان بن عمیہ خانِ کعبہ کے علاقے میں بیٹھ کر کے کیا بات کر رہے تھے تم لوگ میرے قتل کرنے کا پلان بنا رہے تھے تم مجھے مارنے کے لیے آئے ہو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو اتنا سننا تھا کہ عمیر بن وحب ششدر رہ گیا حیران رہ گیا اور پھر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اسلام لے آیا کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں کیونکہ یہ وہ بات ہے جو میرے اور صفوان بن عمیہ کے درمیان تھی کسی تیسرے کو اس کے بارے میں معلوم بھی نہیں تھا یقینا آپ کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے یہ میسج اور پیغام دے دیا گیا ہے کہ میں اور صفوان بن عمیہ خان کعبہ کے اندر بیٹھ کر کے کیا بات کر رہے تھے اور پھر وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے مدینہ میں رہ کر کے اسلام کی تبلیغ کا کام کرنا شروع کر دیا اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ایک سازش جو ہوئی تھی اللہ رب العالمین نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا پھر آگے بڑھیں تو اب مدینہ کے جو یہودی تھے وہ ظاہر ہو چکے تھے اور ان یہودیوں کی بدماشیاں ان یہودیوں کی جو ہے کادستانیاں ان کے غلط حرکات جو ہے روزانہ منظر عام پر آ رہے تھے ایک حرکت ان لوگوں نے یہ کی کہ ان کے قبیلے کا یا ان کی قوم کا ایک بندہ تھا شاش بن قیس نام کا اس کے ذریعے آوس اور خزرج کے درمیان جو مدینہ کے دو مشہور قبائل تھے جن سے مل کر کے انسار بنتے ہیں ان کے درمیان پرانی دشمنی کو ظاہر کرنے کے لئے ترقیب اس نے سوچی اور آوس اور خزرج کو لڑانے کے لئے ترقیب چلاتا رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبرگیری کی اور آگے بڑھیں مسلمانوں کو پریشان کرنا مسلمان کے عورتوں کو پریشان کرنا ان کا مشغلہ ہو چکا تھا کھلے طور سے یہ لوگ ظاہر ہو چکے تھے اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قینقاہ کو سمجھانے کے لئے ان کی مارکیٹ میں آپ گئے اور یہودیوں کو آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا اور آب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے قوم یہود اے بنو قینقاہ کے لوگوں اسلام لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہارا بھی وہی حشر ہو جو مکہ کے کافروں کا ہوا ہے ان لوگوں نے جواب دیا کیا جواب دیا کہ آپ کا سامنا ان لوگوں سے تھا جن کو ہتیار چلانا نہیں آتا ہم ہتیار چلانا جانتے ہیں لڑنا جانتے ہیں ہم جو ہے آپ سے مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہیں اس طریقے سے ان لوگوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے آپ نے کچھ نہیں کہا اور اس کے بعد پھر ایک اور حرکت ظاہر ہوئی کہ بنو قینقاہ کی مارکیٹ میں بازار میں ایک مسلمان عورت کے ساتھ یہودیوں نے ایک سونار کی دکان کے پاس غلط حرکت کی جس سے اس عورت کا پردہ ظاہر ہو گیا سطر کھل گیا یہ دیکھ کر کے ایک مسلمان کو غیرت آئی اور اس نے اس سونار کو جا کر کے مار دیا قتل کر دیا پھر اس مسلمان کو بھی یہودیوں نے مار دیا اب اس مسلمان کے گھر والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ فیصلہ کیا کہ بنو قینقاہ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا جائے اس کو گھیر لیا جائے چنانچہ پندرہ شوال سن دو ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے اور بنو قینقاہ کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا ان کے علاقے کا گھیراؤ کر لیا اور وہ لوگ اپنے علاقے میں اپنے قلعے میں مقید ہو کر کے رہ گئے یہ پندرہ دنوں تک یہ محاصرہ چلا اور زیقادہ کی پہلی تاریخ کے دن اللہ رب العالمین نے ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا خوف ڈال دیا جس سے وہ لوگ سرنڈر کر دیا ان لوگوں نے اور اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاہ کے قتل کا ارادہ کیا لیکن درمیان میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی بن سلول آ گیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نہیں آپ ان کو نہیں مار سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سے انکار کیا تو اس نے آپ کا گریبان پکڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے غصے کے اثرات ظاہر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ مجھے چھوڑ دو میں ان لوگوں کے ساتھ جو چاہوں گا سلوک کروں گا تو وہ علا رہا مسر رہا اپنی بات پر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کا معاملہ کیا اور اس کے کہنے کی وجہ سے قتل نہیں کیا گیا لیکن ان بنو قینقاہ کے تمام لوگوں کو حکم دیا گیا کہ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے بنو قینقاہ کے تمام یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا اور اس طریقے سے یہودیوں کے تین قبیلوں میں سے ایک قبیلہ شوال سندو ہجری میں مدینہ سے پاک ہو گیا یہ تمام لوگ شام کے علاقے کی طرف چلے گئے اور کچھ دنوں کے بعد ان میں سے اکثر لوگوں کی موت ہو گئی اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دشمن کا کام تمام کر دیا اس کے بعد ایک اور بڑے دشمن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام تمام کیا جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ